اس نا خبر لے کے آپ کی خدمت میں آج روئے ہیں گریس میں مجود ہے یہاں پہ جی نسل پرستانہ حملوں کو لے کے بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ رہیج کے لیے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو ہم جب آتے ہیں لگل آتے ہیں بہت بہت سارے پاکستانیوں کو یہاں پہ مارا گیا اور آئے دن ایسے واقعات میں اب اضافہ ہو رہا ہے مجھے زندگی میں پہلی دفعہ یہ در لگا کہ میں واقعی یہ اور دو خیز بات کا لگا کہ یہ ان کے مو سے پاکستانی لفظ جو نکر رہا ہے بار بار یہ کیا چکر ہے اور بھی تو کنٹریز ہیں اور بھی تو ممالک کے اسلامی ممالک کے لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں ایک مخصوص نام ان کے مو سے جو نکلتا ہے پاکستانی اس کے پیچھے کیا وجہ مجھے یہ نہیں سمجھا رہی اور یہ مجھے حرانگی اس وجہ سے دکھ بھی اس وجہ سے کہ کیا کل کو میں آگر اکیلا وہاں پر چلا گیا وہ اپنے دوستوں سے کیا شیئر کریں گے کہ جہاں پہ پاکستانی میلو اس کے ساتھ شروع کر دو کچھ نہ مار گھٹائی شروع کر دو پاکستانی خود قبول رہے ہیں کہ یہ جو ہیں گریس میں پاکستانیوں نے خود قبول آپ نے دیکھا کہ یہ جو گریس میں گیر کانونی طریقے سے گھوس رہے ہیں اب اس کے چکرم کیا گھوس رہے ہیں وہی اتبات مچانا وہی جنسان کیا بڑھانا وہی سب کچھ کرنا وہی تیگر طریقے تو جو لوگ کانونی طریقے سے بھی جو پاکستانی کے ہیں وہ بھی اس کا شکار بن رہے ہیں اور بڑے پیار سے بڑے بڑی صفائی سے بڑی معصومیاں سے ان لوگوں نے یہ بول دیا کہ یہ ہیٹ جو ہے یہ مجھاگ کے خلاف ہے تو بھائی اور بھی چھپن دیش ہیں ان کے لوگوں کو کیوں نہیں یہ ہیٹ مل رہی ہے کھالی پاکستان کوئی پرٹکلر یہ ہیٹ کیوں مل رہی ہے کوئی جواب نہیں ہے ترکی اچھا کہ ترکی مسلمان دیش نہیں ہے وہاں سے کیوں بھگا جا رہے ہیں پاکستانی اور جبرن دھکے مار مار کے بھگا جا رہے ہیں اس کا بھی کوئی جواب نہیں پہرال پوری چیز کیا ہے ادھر ہم چلتے ہیں ری سیڈلی ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش ہے تو ہم انہی کی زبانی جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اندر پانچ سے چھ واقعات صرف ایتن شہر میں ریپورٹ ہوئے ہیں جہاں صرف پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں سلوار کمیز کو دے کے لوگ حملہ ور ہو جاتے ہیں پھر اس کے علاوہ عید والے دن گولیاں ماریں گے پاکستانی کو خوش قسمتی سے وہ محفوظ رہے کہ پرسو رات کا یہ واقعہ ہے دو بجے کا ٹائم تھا میرا ایک بہت ہی اچھا دوست ہے پنگلہ دیش سے اس کا تعلق ہے سلیم اس کا نام ہے بزنسمن ہے اور اس کے ساتھ میں گیا ہوں ہم نے پروگرام بنایا تو میں نے ہی اسے کہا کہ آؤ میں تمہیں اپنے پرانے محلے لے چلتا ہوں تو میں پارکنگ ابھی لگا رہا تھا تو وہ نیچے اتر گیا تو وہ نیچے اترا تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اسے فٹ پات کی اوپر ہی اللہ جانے وہ کہاں سے آئے چھے لڑکے تھے چھے یا ساتھ تھے غلبا اور بلکل یونگ 20 سے 25 کے درمیان ان کی ایجز تھی صحیح انہوں نے اسے گھیراوا اور ایک تو پہلے آواز جیسے کمار پر کسی طرح زور سے نہیں مارتا تھاپی جیسے کہتے ہیں ایک نے وہ اس کو ماری اور دوسرے نے آ کے اس کو ادر بازو سے ایسے پکڑ کے کہا پوسرے پاکستانے یعنی آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اب وہ بنگالی وہ بھی پرانا تھا وہ بھی اچھی لینگویج جانتا تھا وہ الجھنا شروع ہو گیا ان کے ساتھ میں پہلے میں نے فوراں ان کو پکڑا اور میں نے اس کو کہا میں نے اس کو پکڑا اپنے دوست کو اور میں نے ان لڑکوں سے میں مخاطب ہوا میں نے انہوں نے کہا بیار آپ کو کہاں سے یہ پاکستانی نظر آ رہا ہے تو میں نے اتنی بات کی میں نے کہا یہ در ہم سب دیکھو بیچ پلاتی ہے کہ ہیں سینٹر میں ہیں اگر کوئی بات بڑے گی تو محملہ حراب ہوگا انہی میں سے ایک لڑکا پھر اسے بولا آپس ہی میں وہ پھر بولے کہ تو بھی ہر ایک کو وہ پاکستانی سمجھ کے روگ لیتا ہے چل چھوڑ ان کو چلیں مجھے زندگی میں پہلی دفعہ یہ ڈر لگا کہ میں واقعی یہ اور دکھ اس بات کا لگا کہ یہ ان کے موں سے پاکستانی لفظ جو نکر رہا ہے بار بار یہ کیا چگر ہے اور بھی تو کنٹریز ہیں اور بھی تو ممالک کے اسلامی ممالک کے لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں ایک مخصوص نام ان کے موں سے جو نکلتا ہے پاکستانی اس کے پیچھے کیا وجہ مجھے یہ نہیں سمجھا رہی اور یہ مجھے حرانگی اس وجہ سے دکھ بھی اس وجہ سے کہ کیا کل کو میں آگر اکیلا وہاں پر چلا گیا تو وہ جو کیفیت تھی آپ کی اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ نفرت کیوں پائی جاتی ہے اور سب سے بڑی لیشہ ہے بھائی جو دکھ کی بات ہے کل کو یہ جو ہماری سیکنڈ جنریشن بڑی ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ اب وہ لڑکے جو تھے بیس سے چوبی سال ان کے عمرے تھی پچیس اب وہ بھی تو ینگ تھے نا اب وہ آپس میں بات وہ کیا ایک پاکستان کا امیج اپنے ذہن میں رکھیں گے وہ اپنے دوستوں سے کیا شیئر کریں گے کہ جہاں پہ پاکستانی میرے اس کے ساتھ شروع کر دو کچھ نہ روش مارک اٹھائی شروع کر دو تو یہ ایک ریالیٹی ہے یقینا وہ جو ایک پرسیپشن پایا جاتا ہے یورپ کو لے کے ایک بڑی محضب سوسائٹیز ہے یقینا بہت ساری چیزوں میں اخلاقیات میں یہ ہم سے بہتر ہیں لیکن یہ چیزیں بھی پائی جاتی ہیں اور ان چیزوں کو جاننا بھی ضروری ہے کہ یہاں پہ اسلام کو لے کے ایک نفرت پائی جاتی ہے پاکستان کو لے کے یقینا اس کے پیچھے ایک پروپاگنڈا بھی ہے اور کچھ ہماری گلتیاں بھی ہیں یعنی یہاں پر دونوں مکس کر دیئے گئے یعنی جو چیزیں اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ٹھیک ہیں ہر قوم میں اچھے برے پائی جاتے ہیں اگر کوئی ٹولہ یا کوئی کچھ افراد یا گروہ کوئی غلطی کر رہے ہیں کوئی غیر قانونی کسی کو لا رہا ہے یا کوئی آ رہا ہے اب اس کو آپ اسی کی کیٹیگری میں جج کریں باقی جو یہاں پر فیملیز ہیں وہ بھی اب ڈرنا شروع ہو گئی ہیں ہم پاکستان چھوڑ کر ادھر پردیس میں دکیق آتے ہیں رات دن ہم لوگ ادھر مزدوری کرتے ہیں پیسہ کما کر ہم پاکستان بیجتے ہیں تاکہ ہمارے گھر والے ہمارے گھر والے عزت کی روٹی کھا سکیں عزت سے بیٹھ سکیں عزت ہے پھر لیکن یہ پٹواری وہ دوبارہ وقت لانا چاہتے ہیں یہ پٹواری کہ جب کچھ بھی ہو ہم لوگ پیسے جیبوں میں ڈال کر تھانے کی طرف جائیں ہم لوگ پیسہ جیب میں ڈال کر ڈاکٹروں کی طرف جائیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ رہیج کے لیے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو ہم جب آتے ہیں لگل آتے ہیں تو ہم کوشی کرتے ہیں کہ کیمپو کی زندگی اختیار کریں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا کام نہیں ہوتا پیسہ نہیں ہوتا گاروار نہیں ہوتا تو اس وجہ سے ہمیں کیمپ لینا کا ضروری ہوتا ہے اور افسوسنا خبر لے کے آپ کی خدمت میں آج روئے ہیں گریس میں مجود ہیں ایتھن شہر میں جو کہ کیپیٹل ہے یونان کا اور پھر ایک نسل پرستانہ حملہ ہوا ہے پاکستانی پہ اور وہ بھی کیپیٹل شہر میں ہوا جو کہ ایتھن ہے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ کیسے پیش آیا ہے اور اس کو بنانے کا پرپس بھی یہ ہے کہ جو پاکستانی یہاں پہ کمیونٹی ہے اور اوورال جہاں بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے نولوج میں یہ چیز لائی جا سکے کہ جو کمیونٹی ہماری پاکستانی یونان میں رہ رہی ہے وہ کن حالات سے گزر رہی ہے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم میں نے واقعہ پاکستانی پاکستانی گتے تھی ہے گتے تھی ہے دلہ دے ہیں انہیں اپنے اسے بانجے بڑی بڑی گندی گال گڑی ہے ساڑے مسلمان آنہوں ساڑے اسلام دے بارے چھے ٹھیک ہے تھوڑا کو گو آیا آگے 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 نا پھر منو گڑی روک کے گڑی دے وچو نکلے نباہر نکل دیاں ساری منو کون ہی گاں وغیرہ مارنی گاں مکے یہ چھوڑے چھوڑے مارنے شروع کار چھڑے نے ایک نکلے آیا چھوڑی پھڑی چھوڑی ماری سبکایا اللہ دی رحمت دیتا گیا رابا نے بچا لیا انہیں چنو تو گڑی لاتھی یہ سڑک دے ہوتوں تو گڑی ہونا بیکھی ہے تو منو تکاں مارک نہ سکے کی ٹائم سی دین دا سی رات دا سی دین دا ٹائم سی کتری بن کوئی دین دے کو بارہ ساٹھے بارہ نا ٹائم کافی زیادہ کو آٹھ داس جی ہاں سی پاکستانی جنہ دے حملہ ہوئے جنہاں ماریا کسے دیماں توڑی ہونا ٹھیک ہے کہ سیر پاڑے ٹھیک ہے کہ بڑا مثلا بہت ظلم جڑانہ کر دینے پر ساڑے مسلمان نہ دیتے گریز دے بیچے اسی ایتے آئے ہیں اپنا ریزک کو مانوا سے اسی نیچاندے کہ مسلا کے ساڑے نا کو بوری برا ہوئے کہ ان کیسی جو نہیں کر دے کسی نہ لے دیش کا سب سے زیادہ پاپولر لیڈر جو آج کے ٹائم پہ ہے وہ پچھلے دو مہینے سے اس کے پہلے بھی اور ابھی بھی برابر یوروپ کو اور ویسٹ کو برابر برا بھلا بول رہا ہے برابر گالیاں دیتا چلا ہے برابر وٹنگ کارڈ اپلے کر رہا ہے کہ یہ فو بیا فلانہ فو بیا ان کے دیش میں بقائدہ ایک سنیوجی طریقے سے بھیڑاتی ہے ٹی ایل پی کی طریقے لپیک کی فرانس کے راجدود کو باہر نکلنے مجبور کرتے ہیں حالانکہ خود ہی سے اپنا چلا جاتا ہے ان کے دیش میں جو ہے وہ کیا نہیں ہوتا کیا نہیں ہوتا یوروپی یوروپ کے الگ الگ دیشوں کے خلاف ان کی بدنامی کرنے کے لئے کہ یہ لوگ میکرون کی فوٹو سڑا پہ چپکا دیں گے وہ تو حالانکہ ہندوستان بھی کچھ لوگوں نے کرتوتے کری تھی حالانکہ اس کو پولیس نے کنٹرول کر لیا لیکن ان کے یہاں پہ بھی وہی منٹسٹ ہوئی نا اسی کی بات کرتے ہیں تو اور اس کے بعد بھی یہ لوگ خود بھی قبول رہے ہیں کہ ہاں جسے دو لوگوں نے آپ نے دیکھا کہ بھائی ہاں ہم ان لیگل ان لیگلی جو ہے وہ گیار کانونی طریقے سے ان کے دیش میں داخل ہوئے بول تو رہاں پیدل چل کے وہاں نہر سے پتہ نہیں کیا جیسے بھی داخل ہوئے لیکن داخل ہو گئے اس کے بعد بھی آپ چاہتے ہو یا کسی کے دیش میں داخل ہو جاؤ گیار کانونی طریقے سے وہاں جا کے بھی یہی سب اپنا جو ہے وہ سڑک چھاپ حرکتیں کرو وہاں جا کے بھی اس کو چھڑو اس کو اس کا وہ کر لیا وہاں پہ چوری چکاری کر لی پھلانا کچھ کر لیا تو آخر سیدھی زیبات ہے اگر کچھ بھی ہوتا تو دنیا میں اتنے سارے دیش ہیں گریب سے گریب دیش ہیں ایسے دیش ہیں جن کی economy بھی اپنے کوئی اتا پتہ نہیں ہے ایسے دیش بھی ہے کسی دیش کے لوگ پرتی ایسا نفرت نہیں ہے اب یہ دنیا بھر میں جو اتنے باتیں کرتا ہے ان کا چائنہ چائنہ میں بھی اگر جو ہے وہ عام چائنیز جو ہیں وہ پاکستانیوں کو دیکھ کے وہ بھی یہی کرتے ہیں امریکہ میں جو امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے پوری دنیا میں آپ کہیں چلے ہو جیپین میں چلے ہو رشیم چلے ہو ہر جگہ جو ہے وہ پاکستانیوں کو سب سے پہلا تو چور دوسرا آتنکی تیسرا جو ہے وہ ایک دم ایسے ویسے کر کے اپنی جنسنکیاں ویسپورٹ کرنے والے چوتھا آپ کی جمین کبجہ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اس کو چڑھیں گے سب کو پورا مطلب آپ کا جو سسٹم ہے جو آپ کا کلچر ہے اس کو ڈسٹروئ کرنے والی قوم ماننا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تو وکٹیم کارڈ ہیں بچارے بچارے کیا ہی بولا جائے اس کو یہ پر ختم کرتے ہیں بلتے آپ سنیل ویڈیوز میں تب تک کے لئے جائے